بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزانت اسلام علیکم میں ہوں آغا محسوس حسین اور میرا پروگرام ہے امروز فردہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماسکوں میں جو میٹنگ ہوئی تھی اخوانستان کے مسئلے پر وہ میٹنگ ناکام ہو گئی ہے اور اب جب میں آپ سے گفتو کر رہا ہوں تو پینڈگن یعنی امریکہ کے جو سیکیٹری دفاع ہیں وہ اس وقت ہنگامی بنیاد پر قابل پہنچے ہیں اور قابل میں انہوں نے فوراں پہنچ دیئے اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ سے بات چیت کی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے انٹرن گورنمنٹ بن جائے انٹرن گورنمنٹ کی صورت میں اخوان تالبان کو بھی ساتھ ملانا چاہیے اور اخوان تالبان اگر یہ ہے کہ انٹرن گورنمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں تو انسرجنسی ختم ہو جائے گی اور وہاں پہ امن قائم ہو جائے گا لیکن یہ بھی میں آپ کی خدمت درس کرنا چاہتا ہوں کہ اشرف غنی اس اسلے میں تیار نہیں ہے ان کے نمائندے ماسکو میں انہوں نے بھی یہی سٹینڈ لیا تھا کہ ہم انٹرن گورنمنٹ میں اخوان تالبان کو شامل نہیں کریں گی لیکن ماسکو میں بزور دے کے بات کہ جب تک کہ اخوان تالبان انٹرن گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوں گے یہ جو اخوانستان کے اندر صورتحال لائن آرڈر کی ہے یہ جاری رہے گی چنانچہ اب جب کہ یہ آہ آسٹن میکس آہ جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں تشیف لائیں ہیں وہ اس اسلے میں مزید بات کریں گے لیکن انہوں نے ایک لیٹر بھی ساتھ نے لے کر آئے ہیں جو کہ آہ وہاں کے آہ وزیر خارج نے لکھا ہے اور بڑا سخت قسم کا لیٹر ہے اس کے جو مندر جات ہیں بڑے سخت ہیں انہوں نے اشرف غنی نہیں بھری یا انہوں نے آپ نے کوئی آپشن ہمیں نہیں بتایا تو امریکن فورسز جو ہے نا وہ یکم مہی سے چلی جائیں گی لیکن یہ ہے کہ اگر یکم مہی سے امریکن فورسز چلی گئیں امریکن فورسز ساتھ نیٹو بھی فورسز بھی ہیں اگر یہ چلی گئیں تو پھر تو اخوانستان کی جو صورتحال ہے وہی ہو جائے گی جو چالیس سال پہلے تھی یعنی یہ خانہ جنگی ہوگی ماسون لوگ مارے جائیں گے اور اس کے سپل اوور ایفیٹ جو ہوں گے وہ پاکستان پر ہوں گے یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا پوری کوشش کر رہا ہے آج بھی جبکہ میں آپ صلی اللہ بات ارس کر رہا ہوں پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اخوانستان میں امن قائم ہو جائے اور ایک اور اپشن جس پہ پاکستان کام کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ دوہا میں جو بات چیز چل رہی ہے اگوان گورنمنٹ اور اگوان طالبان کے درمیان اس کو مزید اس میں پیش رکھت ہونی چاہیے کیونکہ یہی ایک ایسا اپشن ہے جس سے کے ذریعے اوہانستان میں صورتحال بدل سکتی ہے لیکن اگر دوہا کانفرنس بھی جس میں کہ امن کے عمل جاری ہے اور جس میں امریکہ بڑی خاص درچسپی رکھتا ہے اگر یہ دوہا کانفرنس یا دوہا امن کانفرنس جو ہے یہ ناکام ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہاں پہ امریکن فورسز اگر رہتی بھی ہے تو میرا خال ہے کہ وہ اوہانستان کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن یہ بات آسٹن نائکس نے بلکس ہے کہ یہ کہ جس دن امریکہ کی اور نیٹو کی فورسز چلی جائیں گی کابل سے کابل کی حکومت ایک دن تک نہیں رہ سکتی تو یہ بڑی گمگیر صورتحال ہے اشغانی کو سمجھنا چاہیے اور وہ اندوستان کے کہنے پر اجیس تلقسم کی ہٹ درمی دکھا رہے ہیں اور اس میں اینڈرین گورنمنٹ میں اگران دالبان کو شامل کرنے کے لیے اپنی رسامندی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں یہ صورتحال جو ہے اگوانستان میں تبدیلی کا باعث نہیں بنے گی اور ان کو اگر اپنے مل سے دلچسپی ہے عوام سے دلچسپی ہے وہاں پہ غربت خطر کرنے سے دلچسپی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگوان دالبان کو ضرور شامل کرنا چاہیے اور یہ بھی بات میں آخر میں آپ کے خدمتہ اس کرنا چاہتا ہوں کہ جو تنظیمیں مہا موجود ہیں جیسے ٹی پی پی ہے تیری کی دالبان پاکستان ہے دائش ہے القاعدہ ہے یہ ساری تنظیمیں جو ہے نا ان کو باقعدہ جو ہے وہ رو استعمال کرتی ہے وہاں پہ اگوانستان کے در مختلف دھماکیں ہوتے ہیں تو اس کا اظام جو ہے وہ اگوان طالبان پر دی جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اگوان طالبان اس کے ذمہ دار ہیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے جتنی بھی انتاپسند تنظیمیں اس وقت اگوانستان میں موجود ہیں خصوصیت کے ادھر نگرہار میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ دار آشربانی صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ ان تنظیموں پابندی لگائیں یا ان کو وہاں سے باہر کریں ورنہ جو صورتحال اگوانستان میں پیدا ہوگی اس کو سونچ کے بھی جو ہے رونٹے کھڑا ہو جاتے ہیں کیونکہ چالی سال سے چاری جنگ خانہ جنگی نیا اگوانستان کو بالکل تباہ کر دیا وہاں کے وہاں پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ نانے شبینہ کے مہتاج ہیں آپ دیکھیں کہ کابل کے علاوہ دیکھیں پوری جہاں اگوانستان اگوانستان کے اندر غربات اگ رہی ہے تو کیا یہ اشرف غنی صاحب اور اب بلہ بلہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال جاری رہے میں سوچتا ہوں اگر تھوڑی بہت بھی ان میں اقل ہوگے تو یقینی طور پر انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے اور انٹرم گورنمنٹ کے ذریعے اگوانستان کو شامل کر کے یہ بائدار امن کے لیے پیش رخت کریں گے یہی میرا خیال ہے بہت بہت شکریہ